سرکار دعالوں نے بچے کے سلسل سے حفظ رہن فرمائے کہ اپنی اولاد کی زندگی کے سین پلانت سین منظوریں بناو مغلق پانی کارا نہیں مغلق پانی کارا ہوتے ہیں حفظ رہن فرمائے اولاد کی تلدیا� یا تین پلانت سین پلانت سنöt اور مغلق پانا ہوتے ہیں یہ تین پلانت س گھنے بہتت پلانت سنfourڑبلائے کے ساتھ کھلیں دوستار پلانت سننی آن кап63 دوسرا پلانا ہولاد کی تلدین Reality تعطیل کا اخلاقیات کی اصلاح کا یہ دوسرا پلانم ہے اولاد کے حلم کا اولاد کے سمجھے ان کی ذمت آگئیوں کو محسوس کرانے کا اور چلی یہ صدیل اور پروجام خط ہو جائے تو ان کی حال پر شوٹا ہے اب زیادہ ان کی ذمت کی مزا سمت ہو تو بلے اپنا فریضہ ازالہ جتے ہیں کیوں کہ بچہ بچپنی میں نہ مقدس ہوتا ہے نہ جامل ہوتا ہوتا ہے نہ پتھر ہوتا ہے بچپنے کی اپنی ذمت کی ہوتی ہے بچپنے کی اپنی ذمت کی ہوتی ہے اس کی اپنے طریقے ہوتے ہیں بلاخر اگر آپ اس کو پھیلے سے ہوتے ہیں تو یہاں تو بغابت پیدا ہوگی یا کس دل ہو جائے گا یا جامل و بیکار ہو کے رہ جائے گا یا بہارہ نکان کے اسی غیب کے ساتھ یادے کھیلے گا اور خضاق الالاقینات تباہ برواد ہو جائے گا یہاں ہر انسان کی زندگی پر ایک حصول ہے وہ بچہ کے دو سال پر آئے وہاں ہم اس کے بعد چاریس سال پر آئے سمجھ ہو کہ یہ چاریس سال پر آئے یہ بچہ کہنے لگتا ہے خبردار ہے یہ خبردار کہنے لگتا ہے یہ خبردار کہنے لگتا ہے کہ قابل چاریس سال میں آپ کو ہوئے کبھی آپ بھی بچے سے پر آئے ہر انسان دنیاں ہیں بچے رہے ہیں بچے نہیں آیا بچے تنزل نہیں بچے تنزل نہیں الگ ہوتی ہے اب بچے مہاباب سے ساتھ چلا تو بچے سے قدم ہوتا ہے کہ آپ عالمین الدین ہو گئے ہیں آپ کا تقدر بہا عجیب ہو گیا ہے آپ شکریت بناندیا ہیں آپ درسل جوپا کے چلے ہیں آپ اچھی آدھی ہو گئے ہیں سارے سماج سے لگاہیں آپ پڑھا ہیں آپ جانے پاہ جے کے چلیں بچے کبھ رہے ہیں جب اس کو بہتے نہیں جب ہماری طرح جھکاؤ نگلے ہمارا ایک طرح جھکاؤ پہ ہمارے اچھک نہتے کتا کتا کتاو تاکہ مالک ہوتا ہے کہ تم ابھی چائلے سے ساس ہو گئے ہیں یہ تربیت نہیں ہے یہ سلاحیتوں کی برواسی یہ سلاحیتوں کی برواسی یہ سلاحیتوں کی برواسی یہ ساتھ ساتھوں مطلق بچے کا ساتھ تو یہ کھے لینے ہیں اور ظاہر جب ماں باؤ اس کا ساتھ دے گئے اس کے پھیلنے میں تو کوئی غلط سیلوں ہی نہیں کرتا یہاں کہنا ہے کہ یہ والوں پر محتاجی نہیں ہوگا تو بہت لوگوں کے ساتھ بھی نہیں جائے گا اسے لئے یہ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے اس کی نگرانی ضروری ہوتی ہے اس کے بعد یہ بچہ وہ سمجھلے کے قابل ہوگے گا اب تعدیشنوں کو یہ تہا زیادہ چھے بردک کے بعد بردکے کا شعور کام کرنے لیتا ہے اب علف جکھاؤ اب بتاؤ کے ساتھ میں کیا کرنا ہے خبردار یہ کام نہیں کرنا ہے یہ کام کرنا ہے یوں اچھنا چاہئے یوں بےٹھنا چاہئے یوں جلنا چاہئے یوں بدرگوں کا احقرام ہونا چاہئے یوں ا Powzorgриг کا احقرام ہونا چاہئے یوں مذاب کا احقرام ہونا چاہئے یہ زمانہ ہے یہ تعدیش کا یہ زمانہ ہےchief تعدیش کا جو 14 سالسل ذوکر انسان میں اپنی اولان کو اپنے پھر کے سامنے رکھے اس کو اس کے جذبات کا قطعہ آیا گیا اس کے موضع بنانا گیا اب وہ مندر آ گئی ہے کہ یہ جہاں شریعت اس کے دانوں پر اپنا رب ہو جائے گئے تو تم نے عجب سے دکھا کے اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ شریعت کے احسان لغت اور نہایت آسانی کے اس آرہ رکھتا ہے مگر چونکہ اتنا پڑا بار اس کی کردن پر پہلے پہلا رہا ہے چاہے تو تنہا رکھو گی نا آمار سے سابر رکھو اگر علاقیات میں سابر رکھو زندگی میں سابر رکھو تاکہ سے معلوم ہو جائے ایک مسلمان کی زندگی کیسے ہوتی ہے ایک عبادت جزار کی زندگی کیسے ہوتی ہے ایک بندے مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے یہ تین مدلے سے جب ہو جائیں اور عرصہ سے قربیت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ان کو ان جہاد پر چھوڑ گو اب ہمیشہ جو زمانہ خاص ان کا ساتھ جنے گا تم نے عرص میں صحیح جو پا جا کر دیا اب انہوں نے چھوٹا کے دنیا میں وہ بھی اپنے راستے کوئی راستہ نکالے ہیں یہ پہ بہت لاسل میں یہ ہے کہ ماباق نے راستہ نکال دیا ہے اوٹی لکیر کے فقیر اس کی مولا جائنا پر اس مقام پر ایک عجیب و غریب جو اللہ شاہ تو رمایر جب کو ساتھ کلوارے نہیں سمجھے گے اب آج ویانے اس کے بارے میں ریفرکٹر رہے ہیں جائے لیکن اس کلام کے مانی جائے بہرماک جائے گو تم ایک معاشرے میں مجھے اخلاق عذاب و مؤین ہے یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے یوں جنا ہے یوں پیٹھنا ہے تمہاری زندگی سے صحیحنا تمہاری معاجرے سے صحیح کر بھی ہے مگر دیکھو جو اپنی اولاد کی ترگیت کرنا تو اس بات کا خیال لکھنا کہ تم اپنے کلچر اپنی تحزیب اپنے تورزن اپنے صحابت اپنے حضور اپنے عذاب اخلاق ان اخلاق و عذاب اپنے بچوں کو پاول نہ بنانا اپنے اولاد کو عذاب دکھاؤ مگر وہ نہیں جو تمہارا آراد تو مجھے اپنے اولاد کو عذاب دکھاؤ مگر وہ تریجے دکھاؤ جو تمہارے قریب نہیں ہے کیوں اگر مولانے اس کی وجہ نہ بیان کیوں تو کچھری سمجھ میں آتا کہ اپنے کلام کے معنی کہا فائن ناون غلقو لغیر زرمانانی اس نے کو سہارے زمانے کے لئے لیں پیدا ہوگی اگرے زمانے کے لئے پیدا ہوگی ان کی زندگی دور اپسے پندرہ سال کے بار شروع ہونے والا ہے ان کی زندگی کے دور دیر سال کے بار شروع ہونے والا یعنی تربیت کرنے والے کے لئے ایک بنیابی ذمہ داری ان کے بھی ہے کہ خالی جنہ کے لئے کہ باپ دادا چاکر رہے تھے یہ کہ تربیت ان کتنی عظیم جمعہ داری ہے اس لفت کو علیہ آتنا تو رکھ لیں تو میری تاریم میں نے تو خور رکھیں یعنی خیال یہ ہی ہے کہ ہمارے خاندان کو طریقہ یہ تھا ہمارے باپ دادا چرا کرتے تھے وہ چھڑی لے کے گھرے میں یہ چلتے تھے اور جب میں گھریا کھرا رکھے لیکن یہ اقلام ہے لیکن یہ اقلام ہے لیکن یہ اقلام ہے لیکن یہ اقلام کیا کرتے تھے لیکن یہ اقلام ہے لیکن یہ اقلام ہے لیکن یہ اقلام ہے کہ دادا کے زمانے کے لئے نہیں پیدا ہوا یہ ریور سے جانے والا نہیں ہے یہ سپریش کہ یہ اقلام ہے یہ تربیت کی پہلی رمہ داری ہے کہ اسے تو بات میں پالنا نہیں ابھی اپنا ایسی بات جو دائے آئی چلاؤ یہ مولا کے چلان یہ بات میں پہلی رہا ہوں اس لئے کہ اس کی تربیت سے بات کرنا تو پہلے اپنی تربیت دو پہلے اپنے تحرم کی دلات ہو کہ ترہے دلت کی محل رہنا ہے تو ترہے کی محل رہنا یعنی وہ انسان انسان نہیں ہے ساہے کے اقل نہیں ہے یہ ہی نہیں ہوتا ہے چاہے آنے والا تمہارا ترہا جا رہا ہے جو اپنے سور یا اپنے ماضی میں تم ہو کے رہ جائے وہ مستقل میں کچھ نہیں کر سکتا پہلی جب مرض آئی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ یہ زمانت سکھا رہا ہے تاکہ اپنی زندگی کا انسان کرو کہ اپنی زندگی میں ہمیں اکرہ کرنا ہوگا اور جب یہ سماغ لو کہ معاشرہ سکھا رہا ہے اور ہمیں معاشرے سے کیسے مقابلہ کرنا ہوگا تو جو طریقے تم اپنے وہاں سے پہنے دو اپنے بچوں کو بری سکھاؤ وہ نہ سکھاؤ جس سے آج کچھا رہے ہو وہ سکھاؤ جس سے کر رہنا ہوگا یعنی مسلمان کی زندگی کی پہلی جو مقابلہ ہی ہے کہ مسلمان آنے کے بارے زمانے بنے کا رکھے وہ مسلمان مستقل بنے کا رکھے آج تو مسلمان آلہی سے رہاں بھی رہے تو مستقل بنے کا رکھے جب کہنا سماغ اللہ آج تو مسلمان یہ ہی لیے کہنا جاتا ہے کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو کوئی ہی نے کچھوں کو اگر آپ دنیا سے غافل ہو جائیں گے تو دنیا سے غافل ہونے والی نہیں ہے اس طرح انلاب شہطان سے غافل ہو جائے مہا بہت ہے مجھے شہطان سے انسان آپ بھی نہیں ہے آپ دنیا سے آگے بندر لے لیں تو دنیا سے اپنے آگے واقع رہے گی وہ اپنے والی نہیں ہے لہذا آپ نے دیکھیں یہ زمانہ کجھا رہا ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ اس رفتار سے آگے پاہ رہا ہے سب نگا رہا ہے کہ میرا بچہ پندرہ سال کے بعد اس فیلڈ میں قدم رکھے گا پندرہ سال کے بعد یہ زمانہ کہاں جا پتا ہے ابھی جب میں بچے کو سیعہ کریں پندرہ سال بات کے کلچر کا مقابلہ کرنے کیا ہے ابھی جب میں بچے کو سیعہ کریں پندرہ سال کے بعد کے محرشنے کا مقابلہ کرنے کیا ہے تو وہ نہیں چاہتا ہے کہ اگر معاشر کا مقابلہ کرنے جائے گا اگر یہ زمانہ میں کہہ جو زندگی گزاری جائے گی نتیجہ ہے کہ سرماعت میں پھیل ہو کر رہ جائے گا زندگی ناکام ہوتا ہے گی اور جب ناکام ہوتا ہے گی تو ضلافت آپ سے پاس میں پیدا ہوگی مذہب سے پہلے پیدا ہوگی اسلام نے ہم کو ناکارہ بنا رہا دیا اسلام نے ہم کو بیتا کر دیا اور یہ سمجل ہی ہماری سرامیاز کی ہے زمانہ تھا زمانہ ہمارے علماء کرام بیٹھنے تاہی کیا گیا کہ بچوں والی علی قرآنہ جائز ہے کہ نہ جائے اور کسی کے مقابلہ دولماں سے جنہوں نے ستاہی کر دیا کہ نہ جائے اگر قوم میں بڑا سبقہ پیچھے رہ گیا دنیا کی دوم سے تو مجارے اُس طرح اصدر سنوہ وہ موطرح تھے وہ موطرح تھے کہ اصطر مقابلہ کرے گے دنیا آگے چل گئی یہ خالی مقابلہ کرے گے ماتے زمانہ میں کارا چاہوہ جو زبان کی جنہوں میں سامنے آ رہی ہے وہ زبانہ کرا آپ جانتے ہیں کہ اصطر مقابلہ کرنا ہوگا سمارے ہونا چاہتے ہیں کہ جل کو اپنا تلکر آپ کے ساتھ لارتے والے رہے ہیں تو ماباب کی دنیا کے لئے گا رکھیں کہ کون سا خطرہ سامنے آنے والا ہے بچے کے دہر پاوی بیٹھے اُس خطرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے سیکھانے کے لئے اسی لئے مجرے کو مطلعا آج ماں باپ ایک چانت پیشیں آلیں ہر باپ کو بھی ہو گئی اپنے بچوں کو زندگ کو پڑھوائیں گی زیادہ کا قابل ہو کے لیے گا اپنے بچوں کو امریکہ پڑھوائیں گے زیادہ کا قابل ہو جائے گا اپنے بچوں کو عنات محمد کی زمین کو کہیں وہاں گے زیادہ کا قابل ہو جائے گا وہ سرسہ وہاں کا میار ساریم آہد کے اچھا ہو اور شاید تھی شکیروں کا محکمی آہد اچھا ہے اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا ہے تو وہاں پڑھانا ہے تو وہاں پڑھانا ہے اگر 15 ساتھ میں اپنات آپ کو بچوں کو امیزہ بھیجنا ہے گناڈا بھیجنا ہے یورپ بھیجنا ہے برطانیان بہانا ہے وہاں پڑھانا ہے تو وہاں کے محبتہ آپ پیٹھانتے ہیں کہ وہاں کہاں تک کوئل چکا ہے بچوں کو اچھے بچوں کو آج سے تیار کر رہے ہیں وہاں کا مقابلہ کرنے گے اچھے بچوں کو آج کیونگی کے ساتھ میں واحد کریں ہے اب اس کے عم ق 누� رہے ہیں اچھے بچوں کو آج رہے ہیں موسیقی 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 ندازت موضول ہیں وہ تو اللہ رسول موضول ہیں ان کو قیام عمد تک اپنا نگاہ لے گا انہوں پر بسکر ہوگا لیکن جو آپ کے اپنے ماحول کے لیے طریقہ زندگی بنایا ہے وہ طریقہ زندگی نگاہ میں رکھیں لیکن جو آگے آنے والا طریقہ زندگی ہے اسے بھی نگاہ میں رکھیں اولاد کے تقریب اس ماحول کو نگاہ میں رکھیں آنے والے زمانے پر رکھیں اولاد کو تیار کر جائے یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے اولاد ہے مردد کے لیے سبائی ہے اگر تمہارا ایمان و یقین ہے کہ کوئی ایک حجت کے پرورت سگاہ ہے جو تلپردے سے باہر آنے والا ہے تو اپنی اولاد کو اس کا سبائی بناو اپنی اولاد کو اس کی لسکر کے سبائی بناو یہ ظاہر قرآنے دور کے بھی سبائی کے ساتھ بانے والا نہیں ہے یہ اگلے دور میں آنے والے کے ساتھ ان کے حکار میں جلنے والا اوہر قرآنے والا نہیں ہے اللہ نے حق مہاباد پر اور یہ اولاد کا حق ہے مہاباد پر اسلام نے کسی کو حقوق سے اولاد نہیں دیا ہے سب کے دن میں کوئی نہ کوئی حق حرام کی آئے تو ماں باپ ہو بے شک اس کے لئے دون ہو مگر ہمارے دن کے ہو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اماوانت کی حفاظت کیس طرح کی جائے گی اور اے اولاد تمہیں خیارہ لگنا چاہیے ہم تم تو براہ راہ بھی پیدا کر سکتے تھے ہم آدم بنا سکتے ہیں ہم حقہ پیدا کر سکتے ہیں مگر ہم نے تم کو یہ بنایا ہے لہذا رہیم کا حق تمہاری کر سکتے ہیں ہے یہ واقعہ تمہیں گزاری کروں کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کبھی ہے اور میں تاریل کی زندگی بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کا سرکار دعوان ہم کے پاس آیا اور کہا حضور میرے ماں باپ بھولے ہو گئے بالکل کس نے بیٹھنے کے لائے نہیں میرے ماں باپ بالکل معصور اور مجھوڑ ہو گئے اب آدم یہ ہو گیا ہے کہ میں یہ کوئی ساتھا ہوں کی ساتھا ہوں نہیںانا دلانا کلانا کلانا سارے کہاں میں یہ انجام دیتا ہوں میں مختصر حضور میرے مجھوڑ دیتا ہوں کہ جائر سے اس کا لئے ہوں نے ہم کو پاڑا رہا تھا ویسے آج میں ہمیں کلانا 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 یہ ساتھا کہ اگر ماں باپ انجام نہیں رہے کہ آج میں سے کہا رہا ہوں حضور یہ بتائیے کہ ماں باپ شاہر آدھا ہو گیا کہیں یہ ساتھی رحمت پردار تھی بچہ اگر ہم اپنے حساب پر اپنی لفتوں میں سوچیں ہم نے زیادہ رحمت پردار تھی جو وہ ہم کو اٹھا رہے تھے اور ہم جو اٹھا رہے تھے ہم جو اٹھا رہے تھے اول ہم کو کنا رہے تھے تو رومیت دولہ تھا اور یہ جو کھا رہے ہیں زیادہ تھا وہ ہم سے کپنا پناہ کے لئے جو ہماری چکوڑا ہو رہا تھا ہم نے زیادہ سرام کرتے ہیں جو اٹھا رہے تھے ان کے بارے چکوڑا چاہئے ہم نے زیادہ رحمت پردار کیا ہے ان کی راستدرہ میں حضور تکائیں ہل یہ ہاتھ ادا ہو گیا کہ نہیں فرمایت میں نہ ادا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہاتھ ادا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہاتھ ہوا ہے نہ ہوا سکتا ہے حضور پڑی رحمت پردار کی ہے بگر چاہ دروگے رحمتوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے جذبایا جنگا مقابلہ نہیں تو ان کی نگاہ میں تمہاری زندگی تھی اور کم جو زحمت کر رہے ہو تمہاری نگاہ میں ان کی موت ہے کل مر جائیں گے لاؤ بولی زحمت کر لوں کل مر جائیں گے آو بولی زحمت کر لیں تو تم موت کو نگرنا ہمیں رکھے کام دلتے ہو تو دین لگی کھلو جاکا ہے جتنا تو حیات کر رہا بڑھنے ہو موسیقی